بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگریرین نیٹور چینل سے رہ وسیم علی اگریرین آپ دوستوں سے مخاطب ہوں اس وقت خیرے کے ایک ٹنل میں مجود ہوں یہ خیرے کی ٹنل فارمینگ ہے اور خیرے کے ٹنل فارمینگ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ دوستوں سے بات کروں گا آج کل مجودہ حالات میں خیرے کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ فارمینگ کتنی پروفٹ والی ہے کاش کہ دوستو اس وقت آج جو کہ پچیس جنوری دوزار چوبیس ہے خیرے کا میں آپ کو ریٹ بتاتا چلوں پچاس کلو گرام کا جو بیگ ہے اس کا چھے ہزار ریٹ ہے اور اس کی میں آن ایوریج کی بات کروں گا نارمل جو اس کی ایوریج رہتی ہے وہ آلموسٹ پندرہ سو بیگ تک ہزار سے پندرہ سو بیگ تک اس کی ایوریج خیرے کی رہ جاتی ہے تو اگر چھے ہزار ریٹ ہے اور آپ اس کو بیگ کے حساب سے کلکولیٹ کریں آپ کا اگر بارہ سو بیگ آ جاتا ہے یا پندرہ سو تک آ جاتا ہے ہچی پروڈکشن تو جو کاشت کرو نے دو ہزار بیگ بھی لیے ہوئے ہیں کاش کر دو تو اگر آپ ہزار بیگ بھی لیتے ہیں نا کھیرے کی فارمنگ سے کھیرے کے ایک اکڑ سے تو وہ آپ کا ساٹھ لاکھ روپے بنتا ہے ایک اکڑ سے کاش کر دوستو کاش کر دو تو یہ فارمنگ اتنی زیادہ پروفٹ ابلٹی والی فارمنگ ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں بڑی محنت بھی ہوتی ہے جو کاشت کا پہلے اس کو سب سے پہلے جو اس کو سٹارٹنگ میں فرس ٹائم گروہ کرتے ہیں ان کو اس کے لیے سٹارٹنگ میں آلموسٹ ون ملین تک دس لاکھ روپے ایک اکڑ پر خرچ کرنا پڑتے ہیں تب جا کے ریٹ مارکیٹ اگر ساتھ دیتی ہے مارکیٹ ریٹ اچھا رہتا ہے تو آپ کھیرے کی فارمنگ سے بہت اچھی پروفٹ کما سکتے ہیں آج کل ریٹ پر میں نے بات کی ریٹ بہت اچھا بہت اچھا کھیرے کے فارمر پیسے کمار ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں آج کل کے جو حالات میں کھیرے کی ٹرنل فارمنگ میں جو ایک نیگٹیو پیلو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل کیونکہ پچیس جنوری ہے اور پچھلے آل موست ایک مہینے سے سورج نہیں نکل رہا موسم اتنا تھنڈا ہے اور موسمی سٹریس اتنا زیادہ کروس پہ آ چکا ہے اس سے ہماری فصلیں متاثر ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں کھیرے کے فارمر جو ٹرنل فارمر ہیں وہ بہت زیادہ کھیرے کے فارمنگ والے متاثر ہیں وہ پروڈکشن نہیں لے پا رہے ہیں ان کا فال جلدی تیار نہیں ہو رہا موسم صحیح نہ ہونے کے وجہ سے تو اس کے لئے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کاش کے دوستو کھیرے کی فارمنگ بڑی ایک توجہ طلب فارمنگ ہوتی ہے اس پر آپ ضرور انٹی سٹریس پروڈکٹ کا استعمال کریں سپریز کا استعمال کریں تاکہ آپ کی فصل سٹریس موسمی دباؤ سے نکلے اور آپ کی فروٹنگ پر وہ اثر نہ پڑے اس کے ساتھ ساتھ کھیرے کی فصل پر ڈاؤنی کا بڑا اٹیک ہوتا ڈاؤنی کے اٹیک کے لئے کاش کے دوستو آپ فنجی سائٹ سپریز اس پر لازمی استعمال کرتے رہیں ترتیب کے ساتھ تواتر کے ساتھ تبدیل کر کے اگر آپ نے اور آفٹر تین سے چار دن آپ اس کا سپریز چینج کر کے فنجی سائٹ آپ نے مست اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی فصل اس شدید نمی والے موسم میں ڈاؤنی سے متاثر نہ ہو اور آپ کی فروٹنگ پر اثر نہ ہو کاش کے دوستو سپریز میں بتاتا ہے جلو سپریز پر ہم انٹرکال کا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پر ہم پیوٹ پیرا کلو سٹوبن ڈائی میتھا مورف کر سکتے ہیں اس کے روے ریکارڈو ایکسٹا اس میں بھی پیرا کلو سٹوبن ہے اور سکسیس کے نام سے میٹل ایکسل اور اس میں کلو تھنہ نلے تو یہ جو فنجی سائٹ سپری ہے ترتیب کے ساتھ آپ چینج کر کے کرتے رہیں گے تو آپ کی فصل بچی رہے گی اس سے دباؤ سے بیماریوں سے بھی فنجی سائٹ بیماریوں سے اور ساتھ آپ اچھا امینو ایسیڈ استعمال کریں گے تو آپ کی فصل سٹریس سے بچی رہے گی کاش کے دوستو یہ کام کرنے کا ضروری ہے کہ آپ اپنی فصل کا خیال رکھیں اور کرانٹ حالات میں اس سے بہت زیادہ پروفٹ کمائیں کیونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ پروفٹی بلٹی والی کراپ ہے اور بہت زیادہ کاشتکاروں کو پروفٹ دے رہی ہے آج کل جو بھی کاشتکار اگر ایک اکر سے نارملی وہ پندرہ بیس بیک بھی چنائی پک کر رہا ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ اچھی ارننگ کر رہا ہے لاکھ روپے کمارا ہے ایک ایک اس کی پکنگ سے تو کاش کے دوستو اس کا خاص خیال رکھیں اور اس سے بہت اچھا پروفٹ کمائیں ہم امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ فصلوں کی معلومات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں